گجراد پولیس فنڈس میں کروڑوں روپے کی کرپشن کا معاملہ گرفتار سابق ڈی پیو کامران ممتاز کو احترساب عدالت میں پیش کیا جائے گا نیب کی جانب سے ملزم کامران ممتاز کے پندرہ روزہ جسمانی ریمان کی استعداہ کی جائے گی ملزم کامران ممتاز دوہزار پندرہ اور دوہزار سولہ میں ڈی پیو گجراد تائنات تھے لیگی رہنما حافظ نیا نمان نے لاہورائی کورٹ میں درخواست زمانت دائر کر دی جسٹس ملک شہزاد احمد کی سربراہی میں دو رکنی بینچ سماد کرے گا کمپنی سے کسی بھی مد میں ایک روپے بھی حصول نہیں کیا صرف رسمی طور پر لاہور پارکنگ کمپنی بورڈ میٹنگ میں حصہ لیتا رہا حافظ نمان کا موقع لاہور آئی کورٹ کے نئے ججز راستر کا اطلاق آج سے ہوگا ایڈیشنل رجسٹرار شبیر شاہ نے چیز جسٹس کی منظوری کے بعد راستر جاری کیا آٹھ سے کتے سنگل اور چودہ ڈیویشن بینچس مقدمات کی سماد کریں گے میٹرو ٹرین منصوبہ خزانے پر بوچ دس ارب روپے صرف مہانہ اخراجات کے لیے درکات حکومت ایک سو بیس ارب روپے سالانہ کی بوچ کی متحمل نہیں ہو سکتی سینر وزیر عبدالعلم خان ایک مرتبہ پھر منصوبے کے خلاف پھٹ پڑے کہتے ہیں خالی خزانے کے ساتھ ایسے چونچلوں کو کیسے چلایا جا سکتا ہے شہانہ فیصلے کرنے والوں نے پنجاب کے عوام کے ساتھ ظلم کیا منصوبے مکمل کرنے کے علاوہ کوئی چارہ نہیں کم سے کم نقصان کی کوشش ہے میٹرو روٹ پر بس میٹرو ہی چلے گی حکومت کا میٹرو کے روٹ کے متوازی تمام روٹس پر پبلک ٹرانسپورٹ کو بند کرنے کا فیصلہ مکوازی روٹس پر چلنے والی بسوں کو دیگر علاقوں میں منتقل کیا جائے گا سپیڈو بس کے مسافروں کے لیے خوشخبری سپیڈو بس سروس میں اب نقص کرایا بھی دیا جا سکے گا ماس ٹرانزیٹ آثورٹی نے سپیڈو بس سروس میں نقص کرایا دا کرنے کی سہولتے دی گوورنر نے گوورنر ہاؤس خالی کر دیا سکیورٹی اہلکار ابھی بھی سو سے اوپر گوورنر پنجاب کی سکیورٹی پر اکسو گیارہ سکیورٹی اہلکار تائنات دو رہائشگاہ پر اکسو نو گوورنر ہاؤس میں وزیراعلا کے گھر صرف چار تائنات سپیکر پنجاب اصمی کے گھر ایک متعدد وفاقی اور سمائی وزرا کے گھروں پر دو دو اہلکار تائنات ایوان میں وی آئی پی سکیورٹی کے بارے ریپورٹ پیش شیلٹرز ہومز منصوبے میں تیسری بار تبدیل لاغت 29 کروڑ سے بڑھ کر 92 کروڑ روپے تک جا پہنچی ریلوے سٹیشن اور داتا دربار پر شیلٹر ہومز ایک کے بجائے دو کنال پر تعمیر کیے جائے گے نہور نیوز نے اٹھایا شہر کو چمکانے کا مشن نہور نیوز کی نشاندہی پر صفائی کی نگران کمپنیز شہر کی صفائی ستھرائی میں مصروف شہدرہ ایبٹ روڈ اور گلشن راوی سے گندگی کے دھیروں کا صفائیہ عرصے سے جمعی دھول دھو ڈالی سڑک چمچم کا روکھی ایم ڈی ایل ڈی بلی ایم سی فرخ پیوم کا روڈ کو موڈل روڈ بنانے کا اعلان آپ کی خدمت میں لہور نیوز ایک پدم اور آگے اگر گندگی اور تافن سے آپ کا علاقہ کچھرا کنڈی بن چکا کوڑے اور گندگی کی فوری فوٹیج یا تصویر بنائیں اور بھیج دیں لہور نیوز کے اس نمبر پر ہم آپ کی آواز پہنچائیں گے ارباب اختیار تک اوبر اور کرین کی گاڑیوں پر ٹیکسی لوگو لگایا جائے سی ٹی او کیپٹن رٹارڈ لیاقت علی ملک کا سیکیرٹری ٹرانسپورٹ کو خط اوبر اور کرین پر چلنے والی گاڑیوں کے فرنٹ اور بیک پر ٹیکسی لوگو آویزاں کروایا جائے پنجاب اسمبلی میں شہد کے ماسٹر پلان میں تبدیلی کی گونچ ذمہ داروں کے خلاف کا روائی کے لیے حکومت اور اپوزیشن میں اتفاق لیگی رہنما شیخ علاو دین کہتے ہیں شہد کی حدود کو کنٹرول کرنا مشکل ہو گیا رائش علاقوں میں کمرشل پلازے بن رہے ہیں لاہور کے ماسٹر پلان کا تالع آزماؤں نے بیڑا غرق کر دیا ہے وزیر قانون راجہ بشارت بولے ماضی میں اداروں کو گھر کی لونڈی بنا کر رکھا گیا سرکاری زمینوں کی بندر مارک کی گئی شہد کے اصل شکل میں محالی کے لیے اقدامات کیے جائیں گے سندر کے علاقے میں گھریلو جگڑے پر خاتون کی خود سوزی 35 سالہ ماروخ نے خود پر پیٹرل چھڑک کر آگ لگا لی خاتون کے جسم کا 20 فیصد حصہ جلس گیا رسکیو ٹیمو نے زخمی خاتون کو جناہ ہاسپٹل منتقل کر دیا بندروٹ پر ٹرافک حادثہ تیز رفتاری کے باعث کار اور موٹر سائیکل میں تصادم حادث کے نتیجے میں ایک شخص شدید زخمی زخمی کو تشویش ناک حالت میں میو ہاسپٹل منتقل کیا گیا شہر کا موسم رہے گا بدستور، سرد اور خوش شہر کے مضافات میں چھائی ہے حلقی دھن میکنم آسمیات کے مطابق درجہ حرارت کم سے کم چار اور زیادہ سے زیادہ 20 دگری سینٹی گریٹ رہنے کا امکام اور اداکار سلطان راہی کی 23 برسی اداکار سلطان راہی کو مددہوں سے بچھڑے 23 برس بیٹ گئے لولیوڈ انڈسٹری کی شاد اداکار سلطان راہی 41 برس تک پنجابی اور اردو فلموں پر چھائے رہے سلطان راہی نے 800 سزائد فلموں میں اداکاری کے جوہر دکھائے ان کی لا زوال اداکاری آج بھی مددہوں کے دلوں میں زندہ ہے